تو دوستو فائنلی ڈیلی موشن کی فرسٹ پیمنٹ مجھے ریسیو ہو گئی ہے بینک کی طرح سے مجھے میسیج آ گیا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اور میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جیسے مجھے ڈیلی موشن کی فرسٹ پیمنٹ ریسیو ہو گی میں ایک ویڈیو بنا کے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چالیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو جانا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور زبردست ہونے والی ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو پہلے کہیں بھی نہیں ملے گی تو فائنلی دوستو ڈیلی موشن کی فرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ مجھے ریسیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے فٹا فٹ سے جو نا موبائل کی سکرین پہ جاتے ہیں اور آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ سکرین ریکورڈنگ آن کر لی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا ڈیلی موشن کا چینل دکھا دوں ٹھیک ہے جی پیمنٹ ڈیٹیل میں ہم لوگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ چیک کر لو بیلنس جو ہے نا وہ تینہ اشاریہ پچاس ڈالر اب تک میرے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ہم نے چونکہ پیمنٹ دیکھنی ہے تو یہ دیکھو جی میں نے جیسے ہی اس کو سکرول کیا ہے تو لاسٹ پیمنٹ کے آگے پیڈ آ گیا گیا لاسٹ ویڈیو میں سکیجول تھا پیڈ ہو گیا اور پیڈ آن سات فروری دوزار چوبیس ایک سو بارہ اشاریہ نینانوے ڈالر ٹھیک ہے جی ایک سو بارہ اشاریہ نینانوے ڈالر ڈیلی موشن نے مجھے پیڈ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو اپنا پائنئر کا اکاؤنڈ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ساری ڈیٹیل چیک کرواتا ہوں اور کتنی کٹنگ ہوئی ہے یہ چیز میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جی اور جو ہے نا بینک کیا جو میسیج مجھے آیا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ ہر طرح جو ہے نا وہ پروف کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ دیکھ لو کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے پائنئر کا اکاؤنٹ لوگن کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو جی لیٹس ٹرانزیکشن میں جو ہے نا وہ سات فروری دوزار چوبیس پیمنٹ فروم ڈیلی موچن ایک سو بارہ اشاریہ نینان ڈالر ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کرتی ہیں تو اس کی ڈیٹیل اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ٹرانزیکشن ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کو میں نے ہائیڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ میری پرسنل ڈیٹیل ہے اس کے بعد ہے جی ٹرانسفر ڈیٹیل ٹھیک ہے جی ٹرانسفر ڈیٹیل میں آپ چیک کر لو کہ بھئی ٹرانسفر اماؤنٹ تیس ہزار چودہ روپے پینتیس پیسے پی کے آر میں جو ہے نا وہ مجھے � فی جو ہے نا وہ تین یو ایس ڈی جو ہے نا وہ پائنیر والوں نے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے جی ایکسچینج ریٹ آپ چیک کر لو کہ ایک ڈالر کا جو ہے نا وہ دو سو بہتر اشاریہ اٹھاسی پی کے آر ہے اس کے بعد ٹرانسیکشن ٹائم لائن میں آپ چیک کر سکتے ہوگئے اسٹی میٹیڈ ڈیپوزٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس ہے اور سینڈ ٹو بینک جو ہے نا وہ ساتھ فروری ساتھ فروری کو بینک کو جو ہے نا وہ سینڈ ہو گئی ہے اور کیسی مزے کی بات آیا کہ ساتھ فروری کو انہوں نے سینڈ کی ہے اور ساتھ فروری کی رات کو ہی مجھے جو ہے نا وہ میسیج آ گیا تھا کہ آپ کی جو ہے نا وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ ریسیب ہو گئی ہے یہ چیک کر لو بھائی صاحب ڈیر والیز نسیر پی کے آر تیس ہزار چودہ نشاریہ پینتیس ہیز بین ریسیوڈ فروم ڈیلی موشن ٹھیک ہے جی وائی آف ہند ٹرانسفر اون ساتھ دو دوزار چوبیس یعنی ساتھ طریق کو انہوں نے سینڈ کی ہے اور ساتھ کی رات کو ہی مجھے ریسیو ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب تم میرے خیال سے میں نے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ساری کی ساری ڈیٹیل سمجھا دیا سیرف اور صرف تین ڈالر کی کٹنگ ہوئی ہے جو پائنیر نے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے جی بینک جو ہے نا وہ آپ لوگ چیک کر لو کہ میرا جو بینک ہے نا وہ ایم سی بی بینک ہے ٹھیک ہے جی ایم سی بی بینک میں آنے پہ کوئی کسی قسم کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن جب یوٹیوب کی پیمنٹ آتی ہوتی ہے نا تو ایم سی بینک کی بھی تھوڑی بہت کٹنگ ہوتی ہے لیکن ڈیلی موشن کی پیمنٹ پہ پائنیر سے جب پیسے آیا تو اس پر کسی قسم کی کوئی کٹنگ بینک نے نہیں کیا صرف اور صرف تین ڈالر کی کٹنگ ہوئی ہے فیس جو کہ پائنیر نے کٹ کی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو بھائی صاحب میں تو بہت زیادہ خوش ہوں ایکسائیٹڈ ہوں آپ لوگ بھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فٹا فٹ سے آپ لو لوگ بھی چینل بنائیں اور ارننگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو ختم کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آپ بھی پریس کر دو تاکہ اس طرح کے امیزنگ امیزنگ وٹن کا آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل س کے اور آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکے تو اگلی ویڈیو تاکہ لیے اپنے بھائی ولید بھٹ کو اجازت دو اللہ حافظ دوستو